رام جی کا مسلمان بھی اتنا ہی سمان اور آدھر اور اتنا ہی آستہ اور وشواس رکھتا ہے جتنا ہمارے سناتن کے لوگ رکھتے ہیں اس لیے اگر رام گوپال صرف مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے یہ بیان دے رہے ہیں تو انتہائی لانت ہے ان پر یہ لانت کی بات ہے ایز اسلامی سکولر میں رام گوپال کی اس بات کا کنڈم کرتا ہوں اور رام گوپال کو مشورہ دوں گا کہ کم سے کم وہ آستہ سے کھلوار نہ کرے سو کروڑ نہیں پورے دیش کی جنتہ کا جدہ کی آستہ رام جی میں ہے سب کا وشواس رام جی میں ہے خالی وہ یہ دکھاوا نہ کریں کہ مسلمان رام جی کے خلافے رام گوپال کے کہنے سے حسن نہیں ہو اور تاریخ اتحاس اپنے آپ کو دھوراتا اتحاس یاد رکھے گا کہ اس پرائیم منسٹر نے موڈی نے پوری دنیا میں یہ ثابت کر کے دکھایا تھا کہ جو شنارتی تھے جو پناہ گزین تھے ان کی جانوں کو ان کی عزتوں کو سرکشہ جو ہے پوری دنیا میں سراتن کو سرکشہ دیئے موڈی جی نے تو وہ ہماری بیٹیا تھی ہماری بہنیں تھی اگر ہم ان کو اس ظلم کی بجائے ہندو مسلمان میں باتتے ہیں تو شرم ہے لانت فاروق عبداللہ پر اور مری شنگر ایئر پر سپا نیتا رام گوپال یادف نے رام مندر کو لے کر ایک ویوادت بیان دیا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ رام مندر کا نقشہ ٹھیک نہیں ہے اور رام مندر ٹھیک ہی نہیں بنا ہے تو اس طریقے کا ویوادت بیان جو ہے سپا نیتا کے دوارات دیا گیا ہے اس وقت میرے ساتھ وجہات گوجر جی ہیں سر جس طریقے سے یہ رام گوپال یادف بول رہے ہیں رام مندر ٹھیک نہیں بنا ہے یہ جو نقشہ پاس کیا ہے وہ بیکار ہے رام مندر ہی بیکار ہے اس طریقے کے بیان وہ دے رہے ہیں دیکھئے رام گوپال کی جو راجنیتی ہے وہ اسی بات پر ٹھیکی ہے کہ رام سیوکو پر گولیاں چلوا دیں ملائم سنگھ کا اتحاس آپ کو یاد ہوگا کہ ملائم سنگھ نے جو رام سیوک تھے اور جو اس وقت کے ہندوستنگٹن رام مندر کی سیوہ میں یا رام مندر کو بنانے میں یوگدان دینا چاہتے تھے ملائم سنگھ نے ان کو جیلوں میں بھی ڈالا ہے ملائم سنگھ نے ان پر گولیاں بھی چلوای ہے تو رام گوپال وہ کہہ رہا ہے جو ان کے خون میں ہے رام گوپال وہ کہہ رہا ہے جو ان کی گھٹی میں ہے رام گوپال وہ کہہ رہے ہیں جو ان کی پارٹی کی گائیڈ لائن ہے رام گوپال وہ کہہ رہے ہیں جو ان کی پارٹی کی وچاردھارہ ہے اور میرا خیال رام جی کو ان کا رام جی کے بغیر بھلا بھی نہیں ہوتا ان کے نام میں خود رام جڑا ہوا ہے اور رام جڑا ہوا ہے اور رام جی کے بغیر یہ جیویت بھی نہیں رہ سکتے لیکن ان کی دیکھو رام جی کو یہ سمان ان کے سمان سے رام جی کا سمان نہیں ہے اگر یہ رام جی کا سمبان کرتے تو دیش ان کا سمبان کرتا تو میرا خیال یہ ہے کہ رام جی نے ان کو دودھکار دیا ہے اور یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں صرف راج نیتی کے لیے اور دیش دیکھ رہا ہے اگر وہ صرف مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے یہ باتیں کرنا چاہتے ہیں تو مسلمان ان کو جان چکا ہے مسلمان وکاس کے ساتھ مسلمان ترقی کے ساتھ مسلمان دیش کے ڈپلیمنٹ کے ساتھ مسلمان مودیزی کے ساتھ ابھی آ رہا ہے چناؤں میں بہت تیزی سے آ رہا ہے کئی چرن ہو چکے چناؤں کے اس کا ریزلٹ آئے گا تو لوگ دیکھیں گے اور آئندہ بھی میں دیش بھر کی مسلمانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس طرح کے لوگ جو فرقوں میں دھرموں میں مزہموں میں بات کر ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں دیش کی ترقی کے ساتھ جڑ کر کے اگر کو موتوڑ جواب دے جس طرح سے انہوں نے یہ بولا ہے بیان تو آپ کو لگتا ہے کہ صرف مسلم جنتہ کو اٹریک کرنے کے لیے کیونکہ وہ تو نیوتا دینے پر بھی نہیں آئے تھے جس طریقے سے انہوں نے پکشی پارٹے کو دیکھا تھا رام مندر نہیں آئے ابھی تک نہیں گیا ہے کوئی بھی اور کانگریس کی اگر ایک نیتا چلی بھی جاتی ہے ایک سپوکس پرسن جو گئی تھی ابھی تو ان کے اوپر بھی حملہ کر دیا جاتا ہے تو رام مندر پر ایک ایسی کیا یہ لوگ راجنیتی کھیل رہے ہیں دیکھئے میں دیش کے ہندو کو ایک بات بتانا چاہوں گا تو سناتن کے لوگ ہیں کہ پہلی بات تو رام گوپال جیسو کے جو بیان ہیں ان سے یہ نہ سمجھا جائے کہ ہندوستان کا جو مسلمان ہے وہ رام جی میں آستہ نہیں رکھتا یا رام جی میں وشواس نہیں رکھتا رام جی کا مسلمان بھی اتنا ہی سممان اور آدھر اور اتنا ہی آستہ اور وشواس رکھتا ہے جتنا ہمارے سناتن کے لوگ رکھتے ہیں اس لیے اگر رام گوپال صرف مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے یہ بیان دے رہے ہیں تو انتہائی لانت ہے ان پر یہ لانت کی بات ہے اور دوسرے جب رام جی نے ان کو بلایا نہیں تو نیوتا ملے یا نہ ملے تو وہ اس کو نہ سویکاریں گے نہ جائیں گے اور ان کی جو اب تک کی سماجبادی کی جو اب تک کی راجنیتی ہے ملائم سنگھ سے لے کر کے رام گوپال تک اخلیش اور شیرپال سب اس میں شامل ہیں پورا ہاندان پوری فیملی پورے سماجباد ان کی راجنیتی رام جی کے خلاف ہی رہی ہے ابھی تک چاہے وہ گولی چلوانا ہو چاہے جیل ڈلوانا ہو چاہے وہ رام جی کے کام کو روکنا ہو چاہے وہ سرکار میں رہ کر بادھا ڈالنا ہو جو بھی رہا ہو تو وہ رام جی کے ہمیشہ اس لیے نہ وہ رام جی میں آستہ رکھتے ہیں نہ وہ رام جی کے بلاوے پر جائیں گے نہ وہ رام مندیر جانا چاہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے لوگوں نے دیش کے وہ لوگ جو واسطو میں اور ہر چیز میں وشواس رکھتے ہیں پورے طریقے سے رام مندیر کو انہوں نے ہر طریقے سے اوکے بنایا ہے چاہے وہ دشاہ ہو چاہے وہ درشاہ ہو چاہے وہ ڈائریکشن ہو چاہے وہ انجینئرز جو بھی رہے ہو میں اس پر بہت جانگاری مجھے نہیں ہے لیکن مجھے اندازہ ہے کہ بہت بڑے بڑے ودوان وہاں شریف چمپترائے جیسے لوگ جنہوں نے زندگی رام جی کیلئے لگائی ہے وہ وہ واسطو پر ہی سوال اٹھا رہے ہیں کہ رام مندیر کا واسطو ہاں تو یہ انپڑ آدمی ہے انپڑ ہیں واسطو پروفیسر کا واسطو کو جاننا ضروری نہیں ہے اور رام مندیر جو لوگ بنا رہے ہیں انتہائی دھارمک انتہائی رام جی میں آستہ و وشواس رکھنے والے لوگ ہیں تو مجھے ایسی امید ہے کہ انہوں نے کوئی قصر کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے اور مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے اگر اس طرح کے بیان دیے جا رہے ہیں تو میں ایزے مفتی ایزے اسلامی سکولر میں رام گوپال کی اس بات کا کنڈم کرتا ہوں اور رام گوپال کو مشورہ دوں گا کہ کم سے کم وہ آستہ سے کھلوار نہ کرے سو کروڑ نہیں پورے دیش کی جنتہ کا جدہ کی آستہ رام جی میں ہے سب کا وشواس رام جی میں ہے خالی وہ یہ دکھاوا نہ کریں کہ مسلمان رام جی کے خلافے رام گوپال کے کہنے سے ایسا نہیں ہوگا مدی پردیش سے بھی کانگریس کے لوگ صبح چناف کے امیدوار ہے کانتیلال بھوریا وہ کہہ رہے ہیں کہ کانگریس نے ایک یوجنا نکال لیا مہلاؤں کے لیے جس میں وہ ایک لاکھ روپے سالانہ دیں گے اور ساتھی انہوں نے یہ بھی بول دیا بھاشن دیتے ہوئے کہ ایک لاکھ تو ان لوگوں کے لیے ہیں جن کی ایک بیویاں ہیں لیکن دو لاکھ ان لوگوں کے لیے ہوگا جن کی دو بیویاں ہوں گی تو ہم ان کو ڈبل دیں گے تو یعنی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں دو دو بیویاں دیکھئے دیکھئے کانگریسیوں کو بیویاں رکھنے کا شوق پہلے سے بھی ہیں میں نام تو نہیں لوں گا کئی میں اسے لیڈر کو جانتا ہوں جو کانگریس کی کیمینٹ میں نہیں ہیں اور کئی کئی بیویاں ان کے پاس تھی یہاں تک کہ انہوں نے گپ چپ دھرم بھی چھوڑا ہے چونکہ انہوں نے دھرم چھوڑ کر کے شادیاں کی ہیں اور یہ بہت کلی کھلنے والی بات ہے کہ مہیلاؤں کا کتنا سممان کانگریسیوں کی نہیں ہے ڈوب چکی ہے پھر بھی ان کا پاگلپن ان کی زبان ان کا چریتر ان کے کنٹرول میں نہیں ہے مہیلاؤں کے لیے کتنا سممان ہے اس جملے میں یا ان کی اس بات میں یہ دیش نے جہاں جہاں تک سنا ہوگا میرے خیال مہیلاؤں نے جان بھی لیا ہوگا اور رہا دوسری شادی کا سوال دوسری شادی اگر مسلمانوں میں جائز ہے اور وہ مسلمانوں کو خوش کرنے کیلئے اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں تو ان کو میں یاد دلا دوں کہ ہندوستان کا مسلمان بھارتی سنسکرتی پر اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کرتا ہے ہندوستان کے مسلمانوں میں بھی یہ دوسری بی بی رکھنے کا رواج ایک پرچینٹ بھی نہیں ہے سیم پیترودا نے بیان دیا تھا کلر کو لے کر وہ صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ ساؤتھ انڈین کے لوگ ساؤتھ افریقہ جیسے لگتے ہیں اور جو اس طرف رہتے ہیں وہ چائنیز جیسے لگتے ہیں تو اب کانگریس کے ایک اور نیتا ہے مڈی شنکر ایار وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے باتچیت بنا کر رکھے بی جے بی کیونکہ پاکستان کے پاس ایٹم بوم ہے اور اگر باتچیت بنا کر نہیں رکھیں گے تو پھر خطرہ بڑھ سکتا ہے اور اگر باتچیت کر لیں گے تو وہ نہیں پھوڑیں گے ایٹم بوم دیکھئے وہ جو کانگریس کے جو اوورسیز کے ادھیاکش کی بات آپ کر رہی ہیں چونکہ وہ امریکہ میں کالے گورے کی ایک سوچ جو ہمیشہ سے اتحاس پہ ہم نے لوگوں نے پڑا ہے پنپتی رہی ہے امریکہ نے اس کو ختم کر دیا لیکن کانگریس میں باقی رہ گئی ہے منی شنکر ایئر کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بھارت کے پاس بھی چوڑیاں نہیں ہیں بھارت کے پاس بھی ہے اور اتنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ اور آس پاس کے کئی دیش جو ہے وہ لپیٹے میں آ سکتے ہیں اس لیے ہم پاکستان سے بنا کر دیکھئے اٹل جی نے کہا تھا کہ اٹل جی کی پالیسی تھی کہ ہم بہت کچھ بدل سکتے ہیں پڑا سی نہیں بدل سکتے بھارتی جنتہ بارٹی کی سرکار پہلے بھی رہی ہے اٹل جی کے زمانے میں سمجھوتا ایکس پریکس جیسی گاڑیاں آئی ہیں اور ہر طریقے سے کوشش کی گئی ہے مشرف بھی ایک ٹائم میں یہاں آئے تھے جب وہ راشت پتی تھے وہاں کے پاکستان کے ایک عادت یہ رہی ہے کہ جب جب ان کو گلے لگانے کی کوشش کیے انہوں نے پیٹ میں چھوڑا کھوپا ہے اور حالات ایسا نہیں ہے کہ ہماری سرکاریں اگر مریش انکر ایئر یہ جتانا چاہتے ہیں کہ ہماری سرکاریں کوشش نہیں کرتی ہیں نیپال سبھی کے ساتھ لشتے اچھے رہے لیکن کوئی ہمیں ڈرا کر لشتے رکھنا چاہے کوئی ہمیں ڈھمکا کر لشتے رکھنا چاہے ہمارے ماں بہن بیٹیوں کا افمان کر کے ہمارے جو سناتن کے لوگ ہیں ان کا افمان کر کے مندلوں کا افمان کر کے تو یہ مریش انکر کو ایسا مشورہ جو ہے وہ دینے کی بجائے پاکستان کا رخ کر لینا چاہیے جہاں تک کیوں بار بار اپنے بیانوں میں پاکستان کا ذکر کرتے اور بولتے ہیں کہ پاکستان بھی جو ہے سٹرونگ ہے پاکستان نے چوڑیا نہیں پہنی ایک اور نیتا نے بیان دیا تا ایسا کہ پاکستان نے چوڑیا نہیں پہن رکھ وہ انہوں نے بیان دیا فاروق عبداللہ نے فاروق عبداللہ نے پہن رکھی ہوں گی چوڑیا چونکہ پہن تو ہم نے بھی نہیں رکھی ہے فاروق عبداللہ ڈپینڈ رکھی ہوں گی پاکستان کا پریم ایسا نہیں کہ ادھر ہی دکھ رہا ہے کانگریشیوں میں پرلے بار بھی کچھ نیتائیس ہیں جو راہول گاندی کی تاریف کرتے نظر آئے ہیں اس میں پورو ویدیش منتری بھی ہیں وہاں کے اور بھی کئی لوگ ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پریم ان کا دونوں طرف سے ہے لیکن ہمارا فنڈا بھی صاف ہے ہمارا فنڈا بھی صاف ہے بھارتی جنتہ کا فنڈا بلکل صاف ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ رشتے سب سے اچھے رہے لیکن دم کر کے ڈرا کر کے ڈھمکا کر کے اپمان کے ساتھ رشتہ نہ ہمیں رکھنا ہے نہ ہمیں منظور ہیں اوپر والے نے اتنی طاقت بھارت کو دیئی ہے تو وہ ابھی سپر پاور ہے دنیا کی ٹاپ ٹین ملکوں میں ہے پاکستان بہت دور ہے ان سب چیزوں سے اور ساری زندگی سنگرش کر کے بھی وہاں تک نہیں پہنچے گا جہاں بھارت جس پائیدان پر کھڑا ہوا ہے اور پچھلے دس سال میں بھارت نے جو چھبھی پوری دنیا کے اندر اپنی پولٹیکلی بزنیس جس طرح کی بھی طاقت ہو سکتی تھی ویدیشی پولیسیز جو ہیں سب کو لے کر کے میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں پوری دنیا کا عرب ملک کو میں نے زیادہ تر وزٹ کیا ہے کئی ملکوں میں گیا ہوں تو جو موڈی جی کو عرب کے بچے چھوٹے بچے بھی موڈی ہم انڈیا کا بولیں گے ہم ہندی ہیں ہندوستان سے آئے ہیں تو وہ موڈی جی کو فوراں جانتے ہیں کہ وہ موڈی جی وہاں کے پرائی منسٹر ہیں اتنا طاقتور اتنا پاورفل پرائی منسٹر اتنی شاندار بھی دیش پولیسی اتنا بہترین سب کچھ اس دیش میں اس وقت ہے میرا خیال ہمیں پاکستان جیسے چھوٹے دیشوں پر بات کر کے اپنے آپ کو چھوٹا نہیں کرنا چاہیے جن لوگوں کا لگاؤ ہے تو تھوڑا وہ جا کر کے دیکھیں ان کا لگاؤ ختم ہو جائے گا پاکستان اتنا گند میں ایک ممبر آف پارلیمنٹ کا بیان سن رہا تھا پاکستان میں ہندو پارلیمنٹ ممبر ہے ایم پی ہے اس نے ہاتھ جوڑے ہیں کہ مسلمان سپیکر سے ہاتھ جوڑے ہیں کہ ہماری بارہ بارہ تیرہ 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 سال کی بچیوں کا دھرم پریورتن ہوتا ہے اب ان کے ساتھ زبردستی نکاح شادیاں ہوتی ہیں کم سے کم ان کو بالی ہی ہونے دیا جائے ہاتھ جوڑ رہا ہے سوشل میڈیا کا دور ہے یوٹیوب پر ویڈیو پڑھا ہے دیکھ لے منیشنگری یہ شرم نہیں آتی ان کو اور جو شنارتی جو پناہ گزی وہاں سے ہندو اپنے سراتن دھرم کے بچی آئی ہیں وہ آج بھارت میں کبھی آپ جانا وقت نکال کر کے اس کیمرے کے ساتھ اور ان سے بات کرنا کہ کن پرستیتیوں میں انہوں نے اپنا گھر اپنا دیش اپنی مٹی اور جو ساری زندگی سے ان کے باپ دادا کئی پیڑیوں نے جو گھر بنایا تھا اس گھر کو وہ کیوں چھوڑ کر کے آئے ہیں نہ ان کی عزت محفوظ تھی نہ ان کی جان محفوظ تھی نہ ان کا مال محفوظ تھا انہوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے کھوئے ہیں اپنی ماں بہن بیٹیوں کی عزتیں کھوئی ہیں ایسے گندے لوگوں کا منیشنکر اگر واقعی رحم کی اپیل کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں پاکستان سے زیادہ گندگی تو منیشنکر میں یہ فاروق عبداللہ میں ہے ان کو اپنی گندگی ختم یہ نا شیشی کے کبرے میں بیٹھ کر راجنی تھی کر رہے ہیں جاکہ ان میری ماں بہن بیٹیوں سے ملیں جو دیش چھوڑ کے ایک تن پر کپڑا لے کر کے جان بچانے کے لیے اس دیش میں آئے ہیں میں تو شکر گزار ہوں اور تاریخ اتحاس اپنے آپ کو دھوراتا اتحاس یاد رکھے گا کہ اس پرائی منسٹر نے موڈی نے پوری دنیا میں یہ ثابت کر کے دکھایا تھا کہ جو شرنارتی تھے جو پناہ گزین تھے ان کی جانوں کو ان کی عزتوں کو سرکشہ جو ہے پوری دنیا میں سراتن کو سرکشہ دیئے موڈی جی نے تو وہ ہماری بیٹیا تھی ہماری بہنیں تھی اگر ہم ان کو اس ظلم کی بجائے ہندو مسلمان میں باتتے ہیں تو شرم ہے لانت فاروق عبداللہ پر اور مری شنگر ایئر پر موڈی جی کے شکر گزار رہیں گے کہ انہوں نے بھارت کا نام اس طرح کے کاموں سے روشن کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں چناؤ کا سمیں ہے ہم سب بھارتی ہیں ہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی سب سے بھارت بنائے ہم سب بھارتی ہیں اور بھارت کے وکاس کے لیے بھارت کو وکسیت کرنے کے لیے میں موڈی جی کو مضبوط کرنا چاہیے اور کریں گے ہم لوگ چناؤ کی بات آپ کر رہے ہیں تو دلی کی راجنی تبری میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گی آج ارون کیجریوال کو جمانت مل گئی ہے تو کیا لگتا ہے اب کیا پرچار اور زوروں سے ہوگا کیا عام آدمی پارٹی کو اور زیادہ طاقت مل جائی کہ ارون کیجریوال کے باہر آنے کے بعد یا پھر بی جے پی کانٹے کے ٹکر دیں دیکھئے میرا خیال اب لوگوں کو بہت کچھ بتانے کی ضرورت نہیں رہ گئی ہے یہ بہت لوگ سمجھدار ہیں ان کی زمانت ہونے نہ ہونے سے یہ کوٹ کی اپنی پر کریا ہے کوٹ میں کس کو زمانت مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے اور ایجنسیاں اپنا کام کر رہی ہیں کوٹ اپنا کام کر رہی ہیں کیجریوال اندر رہیں یا باہر رہیں میرا خیال عوام اس بات کو سمجھ چکی ہے کہ جو انہوں نے اس دیش کی جنتہ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے کرونا جیسے کال میں جس وقت لوگوں کو میڈیسنس کی ضرورت تھی جس وقت لوگوں کو میڈیکل ہیلپ چاہیے تھی ایمبولینس نہیں تھی ڈاکٹرز کم پڑھ رہے تھے اس وقت وہ پوری دیش کو شراب پلارا چاہتے تھے کیا پالیسی تھی ایسی جو وہ سب کچھ بند کر کے کھانے کی راشن کی دکانے بند کر کے ٹھیکہ کھلوانا چاہتے تھے تو پوری دنیا نے ان کے کرپشنس دیکھے ہیں ان کا پوری دنیا نے ان کا پورا دوگلی پالیسی ان کی دیکھی ہے کہ وہ ایک عام آدمی ہیں اور ان کے خاص بنگلے دیکھیں ان کے خاص لائف اسٹائل دیکھیں ان کے بچوں کے خاص لائف اسٹائل دیکھیں ایک عام آدمی جو لوگوں سے جنتہ سے اپنے ماں کی بچوں کی اس زمین کی دھرتی ماتا کی قسم کھا کر کے آیا تھا کہ میں ایک عام آدمی کی طرح رہوں گا وہ ایک خاص آدمی کیسے بنا ہی ہے جنتہ نے دیکھا ہے تو اس لیے میرا خیال اب کہیں ٹکنے والی بات نہیں ہے اور جنتہ میں نہیں سمجھتا کہ دلی کی کسی سیٹ پر بھی کیجری وال کا صاف طور پر کیا دیا ہے کہ جو انڈیا گڑ بندن منا ہے جتنی بھی پارٹیاں ہیں سب مل کا راجہ لیکن بجے پی کے ٹکر میں کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ زمینی اس طر پر جو کام ہے موڈی جی پہنچا رہے اور وہی کام کر رہے وہی کانگریس کے جو نیتہ ہیں اپنے اناپ شناپ بیانوں سے خود یہ دکھا رہے کہ ان کی جو مانسکتہ ہے بہت زیادہ غلط ہے چاہے وہ محلاؤں کے پرتی ہو یا پھر رام مندیر کو لے کر ہو اور ہندووں کے پرتی ہو تو اس طریقے کے بیانوں سے وہ اپنا ہی گھاٹا کرتے ہوئے ان چناؤوں میں نظر آ رہے ہیں کیامرہ پرسن شیوہم کے ساتھ میں مانی شاہ ہیڈلائن سنڈیا